سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈز ابھی ایک دوست کا میسیج آیا ہے چھرنجیت منہ یہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ فلپس ڈی وی ڈی ہوم تھیٹر ایچ ٹی ڈبل فائیو تھری زیرو ایم پی ایس پاور بورڈ کے لیے مجھے سمجھائیں گوگل پہ جائیے گوگل پہ جا کے ایچ ٹی ایس پچپن تیس کا سروس میانل ڈھونڈ لیجئے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس سائٹ کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا اس پہ پروٹوکول آئے گا اور یہاں پر وہ کہے گا کہ جی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اس کو اوپن کیا ہے یہ پاور سپلائی اصل میں تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ فلپس کی ہے اور اس میں کافی زیادہ انہوں نے سیفٹیز بھی رکھی ہوئی ہیں ابھی دیکھئے اس کو کیسے کیسے ہم پڑھیں گے اے تھری بلوک میں اے سی انہو ہو رہی ہے ایک سائٹ پر اس نے چھے شریعتین وولٹ کا فیوز لگا دیا سکس پنٹ تری وولٹ کا اور یہاں پر انٹی سیف پوائنٹ سو ایک لگ گیا تھری ڈی ٹو ون فور اس کے آگے یہ وولٹیج اریسٹر لگ گیا آگے کلاس ایکس کے پیسٹر لگ گیا 0.22 میکروفیرڈ 275 ابھی دیکھیں یہ ہے ہمارا اوور کرنٹ پروٹیکشن یہ ہے اوور وولٹیج پروٹیکشن اوور کرنٹ پروٹیکشن جب بھی لگتی ہے تو وہ لائن کے سیریز میں لگتی ہے ابھی اس سائٹ پہ ہمارا ہے انٹی سی یہ سرج کرنٹ پروٹیکشن ہے تو جو بھی کرنٹ کی پروٹیکشن ہوگی وہ ہمیشہ سیریز میں آئے گی آگے دیکھئے تو یہاں پر ہمارا یہ آگیا وولٹیج اریسٹر اور یہاں پر یہ پیرلل میں ہائی فریکوینسی ریپل ریموور کلاس ایکس کپیسٹر ہے جو کہ نائز کو ریموور کرواتا ہے اس سے آگے یہ سرج پروٹیکٹر آگے کلاس وائی پروٹیکٹر ہیں یہ دو کپیسٹر آگے یہ ہے جب بہت زیادہ ہائی فریکوینسی سپائکس آتی ہیں تو اس کو گراؤنڈ کے ساتھ کرتا ہے گراؤنڈ کے ساتھ دسچارج کروا دے گا اس سے آگے دیکھئے تو یہاں پر آٹھ شریعہ پانچ میلی ہنڈری کی کوائل لگی ہوئی ہے ڈبل لائن فیلٹر ہے جو کہ انرڈی سٹوریج کے لیے والٹی ریگولیشن کے لیے آگے ہماری یہ ریزسٹر ہے اور پھر آگے کلاس ایکس کپیسٹر ہے یہ آر ایل سی نیٹورک بان کر تو جو ہماری فریکوینسی ہے اس کو ریموور کرواتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر دیکھئے تو زیٹ ڈی فائیب زیرو وان دو سو وولٹ پوائنٹسو ایمپیر اور ساتھ میں دیکھئے تو ایک دو سو بیس تین وات کی ریزسٹر لگی ہوئی ہے یہ اوگر والٹیج پروٹیکشن کے لیے اور والٹیج ریگولیشن کے لیے یہ سارا نیٹورک یہاں سے لے کے اتنا یہ ٹو ٹوئنٹی سے اوپر جو ہے نا آپ کو والٹیج یہاں سے پاس نہیں ہونے دے گا اس سے آگے پھر ایک ڈیو لائن فیلٹر ہے اس سے آگے چلے جائیے تو یہاں پر دیکھیں گے یعنی اس بریج پر جب والٹیج پہنچیں گے تو ٹو ٹوئنٹی سے زیادہ آپ کو آنے ہی نہیں دے گا یہاں پر والٹیج یعنی اس سے اگر زیادہ والٹیج جائیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو زینر اور یہ ریزسٹر اس سے جتنے بھی والٹیج ہیں فالتو وہ بلاک کروا دے گا اس سے دیکھیں یہاں پر آ جائیے تو بریج ہے بریج کے ایک سائٹ پہ ہماری لائن آ رہی ہے ایک سائٹ پہ نیوٹرل آ رہا ہے یعنی اگر پن ٹو پہ لائن ہے تو پن ٹری پہ نیوٹرل ہوگا اور اس کا پن نمبر فور بریج ریکٹی فائر کا پن نمبر فور گراؤنڈڈ ہے اور پن نمبر ون سے آؤٹ ہو رہی ہے یہاں سے پن نمبر ون سے آؤٹ ہوگے تو یہاں پر ہمارا یہ کپیسٹر لگا ہوئے چھے سو اسی مائکرو فائرٹ دو سو وولٹ کے ہیں یہاں پہ ایک ٹو ٹوئنٹی اور ون ون فائیو والا سوچ لگا ہوئے اگر آپ نے اس پلیئر کو ایک سو دس وولٹ پہ چلانا ہے ایک سو پندر وولٹ پہ چلانا ہے تو اس کو آپ جمپر کر دیں گے بعض سیٹ کے اندر یہ سوچ بیک سائٹ پہ لگا ہوتا ہے بعض کے اندر یہ بورڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے اور اگر ٹو ٹوئنٹی والے علاقے میں کسی نے اس سوچ کو آن کر دیا تو ہمارا یہ سارا سرکٹ ڈیمیج ہو جائے گا کیسے یہ والا پورشن ڈیمیج ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا یہ فیوز ڈیمیج ہو جائے گا اور یہ انٹی سی ڈیمیج ہو جائے گی اور پلس یہ ریگولیٹر ڈیمیج ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ڈیمیج ہو گی اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ یہ کیپیسٹر جو ہے اگر اس میں ہائی پروٹیکس سرج ہے تو وہ کیا کرے گا ان کیپیسٹر کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں اور اس بریج کا بھی کام کر سکتے ہیں یعنی یہ سپیشل پروٹیکشن ہے اس کو ٹو ٹوئنٹی والے ایریے میں کوشش کریں کہ اس سوچ کو آپ اگر پرمینٹ اس علاقے میں کرنا ہے تو اس کو کلیکشن ہی ریموو کر دیں یہ سب سے اچھا کام ہوتا ہے اگر کسی بچہ نے بھی گلتی سے کر دیا تو اس کا کام ہو جائے گا اس پوائنٹ پر چلے آیا یہ ہے سنٹر پوائنٹ ایک ہمارا اس سائیڈ پر یہ کیپیسٹر لگ کر تو یہ وائنڈنگ میں آ رہا ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں ابھی اس پوائنٹ سے دیکھیں تو یہ ہمارے دو کپیسٹر چارج ہو گئے اور یہاں پر پیرلل میں یہ بلیڈر ریزسٹر لگے ہوئے دونوں کپیسٹر کے اقراض جب ہمارا سسٹم آف ہوگا پاور ریموو کریں گے تو یہ ان کپیسٹر کو ڈسچارج کروائے گا یہ نیٹورک ابھی یہاں سے جو پازیٹیو والٹیں یہاں سے آؤٹ ہو رہے ہیں یہ ایک گراؤنڈ آؤٹ ہو رہے ہیں یہ ایک سیپریٹ پاور سپلائی ہے ابھی یہاں پہ پاور سپلائیاں دو بن رہی ہیں ان دو لوگوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں یہ آخر پہ اس کا نمبر آخر پہ آئے گا پہلے ادھر آ دیں یہ پازیٹیو والٹیں یہاں سے اٹھائیں اور اس گراؤنڈ کو اٹھائیں اور ڈائیگرام کے اس پورشن میں آ دیں گے یہاں پر دیکھیں تو یہ پازیٹیو والٹج اس جگہ پر اپلائی ہو گئے یہ ہے ہماری ایف ایس کیو زیرو ایک سو ستر آر این یہ ایک ایس ایپی ایس کنٹرولر ہے فلائی بیک کے لیے یا فارورڈ کنورٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے ابھی یہ پازیٹیو والٹ ہے یہاں پر آگئے اور یہ سیدھے جلے گا ٹرانسپارمر کی وائنڈنگ پر اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں تو یہ دو سو ستر کے کی ایک سٹارٹ اپ ریزسٹر لگے ہوئی ہیں وی ایس ٹی آر کے لیے یا سٹارٹ اپ کے لیے تو یہ اس آئی سی کو سافٹ سٹارٹ کروائے گی کب جس وقت ہمارا یہ سرکٹ کام نہیں کر رہا تھا یہ آئی سی سلو سٹارٹ لے گی اب اس سلو سٹارٹ لینے کے لیے جو میں نے کہا تھا پازیٹیو اور گراؤنڈ لے کے آئے تو وہ یہ گراؤنڈ آپ نے یہاں پر اپلائی کیا گراؤنڈ پر ان کو گراؤنڈ ملا یہ آئی سی یہ پازیٹیو اس سائیڈ سے آگئی اور یہ آئی سی کیا کرے گی سوچنگ کروائے گی آن آف آن آف آن آف ابھی بعض وقت میرے دوست یہ میرا ایک میسج آیا تھا کومنٹ آیا تھا وہ کہتے ہیں جی آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمر ڈی سی پہ کام کرتا ہے ارے بھائی ڈی سی پہ کام نہیں کرتا اس کو ڈی سی وولٹیج آپ نے اپلائی کروا دیئے لیکن ٹرانسفارمر میں سے آپ کو مگنیٹک فیلڈ کراس کروانے کے لیے اس کا ویرینگ کرنٹ ہونا لازمی ہے ویرینگ مگنیٹک فیلڈ ہونا لازمی ہے یعنی وہ کبھی آن ہو رہا ہو کبھی آف ہو رہا ہو کبھی وہ کم ہو رہا ہو کبھی زیادہ ہو رہا ہو جب بھی وائنڈنگ میں چینج ہوتی ہوئی کرنٹ جس کو آلٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں اس کے لیول کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہا ہو تو مگنیٹک فیلڈ کبھی اس کی جو کرنٹ ہے کبھی آن کبھی آف ہوگی تب جا کے آپ کے وولٹری ٹرانسفر ہوں گے تو وہ آن آف کہاں سے ہو رہی ہے دیکھیں تین سو تیس وولٹ آپ نے یہاں پہ اپلائی کر دی گئی اور گراؤنڈ یہاں پہ دے دیا اور یہاں پہ آپ نے ایک بندر بٹھا دیا جو اس سوچ کو کبھی آن کر رہے کبھی آف کر رہے کبھی آن کر رہے کبھی آف کر رہے اس کے آن آف ہونے سے اس کوائل کے اندر کبھی کرنٹ چلے گی کبھی رکے گی کبھی چلے گی کبھی رکے گی جو ویرینگ میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے جب کرنٹ آپ چلاتے ہیں اور روکتے ہیں تو ایسی کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے آپ کا وولٹیج لیول کبھی وہ زیرو سے دو سو بیس وولٹ جا رہا ہوتا ہے اور کبھی زیرو سے نیچے آ کے پھر نیچے آ رہا ہوتا ہے نیگٹیف سائٹ پہ یعنی وہ سائن ویو کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر ہو رہی ہے کبھی آف ہو رہی ہے اس کی فرکوینسی کتنی ہے کسی آئی سی میں پچاس کلو ہٹس ہوگی کسی میں سو ہوگی کسی میں ایک سو بیس ہوگی کسی میں ساٹھ کلو ہٹس ہوگی تو یہاں سے ہمارا یہ گراؤنڈ سوچ ہوگا اور یہ کرنٹ چلے گی ابھی جو میگنیٹک فیلڈ یہاں سے بنے گا آن ٹائم میں جب یہ آئی سی سوچ کروائے گی اس وقت تو کرنٹ نیگٹیف سے پازیٹیف کی طرف یہاں پہ چل جائے گی جب یہ میگنیٹک فیلڈ کولیپس ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا اس کا ریورس میگنیٹک فیلڈ بنے گا جو یہاں پر سٹریس بنائے گا اس سٹریس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارے کمپونٹ لگے ہوئے ہیں آر سی ڈی ریزسٹر یہ دو سو ستر کے دو ستر کے کی دو ریزسٹر پیرلل میں لگی ہیں تو ایک سو پینتیس کے ہوگی اور ایک کپیسٹر لگا ہوئے ہیں ایک سو تین چار سو کا اور یہاں پر ایچی آر وان زیرو ایٹ وان امپیر ایٹ ہنڈر وولٹ کا یہ ڈائیوڈ لگا ہوئے ہیں یہ کیا کرے گا جو آف ٹائم میں جو ڈیوٹی سائیکل کا آف ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر جو میگنیٹک فیلڈ یہاں پر ریورس میگنیٹک فیلڈ بنے گا ریورس وولٹیج بنے گے ان کو یہ ڈسچارج کروائے گا تو ہماری پرائیمری میں جو کرنٹ ہے وہ زیرو کروائے گا تاکہ آئی سی نئے سائیکل کے لیے ریڈی ہو سکے جب یہاں سے کرنٹ گزری وولٹیج سیکنٹری میں بنے اور ساتھ ہی ہماری یہ وی سی سی وائنڈنگ اس میں بھی وولٹیج بننا شروع ہو گئے ابھی جب اس میں وولٹیج بننا شروع ہو گیا تو کیا ہوا یہ دیکھیں تو ڈائیوڈ سے ریکٹی فائی ہوئے تو یہ کپیسٹر چارج ہوگا سنتالیس مایکرو فیرٹ چاس وولٹ یعنی اس سیکشن کو سب سے پہلے جو ہی آپ پلگ ان کرتے ہیں تو اس سیکشن کو کام کرنا چاہیے اگر آپ کی پاور سپلائی ڈائریکٹ لی آن نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جو علت ہے وہ اس میں ہوگی ابھی دیکھئے وولٹیج بنے وی ایس ٹی آر پانچ نمبر پن پر وولٹیج آ گئے آپ اس آئی سی کو چیک کر لیے کہ یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اس کی پن نمبر دو پر وولٹیج چیک کیجئے اگر تو پن نمبر دو پر وولٹیج چیک کریں گے اور یہ کپیسٹر جو ہمارا چار سو ستر میں سنتالیس میکرو فیرٹ کا ہے جس کو کہا گیا ہے سی بی پانچ سو تین اس پر وولٹیج چیک کریں اگر تو اس پر وولٹیج سٹیبل ہے اس پر وولٹیج فکس ہونے چاہیے جو بھی ہوں گے دس ہوں گے پانچ ہوں گے آٹھ ہوں گے لیکن فکس ہونے چاہیے ان کو چینج نہیں ہونا چاہیے یہ وولٹیج یہاں سے بنے وی سی سی پین پہ آگئے اگر یہ وولٹیج نہیں بڑھ رہے تو آئی سی سوچنگ نہیں کر رہے دوسرا کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس ٹرانسفارمر کی پرائمری پہ ملٹی میٹر کو اے سی پہ رکھئے یہاں پر آپ کو دس وولٹ کے قریب اے سی ملیں گے ڈی سی نہیں اے سی یہ آپ چیک کر لیے یہاں پر آٹپوٹ میں آ جائیے ابھی اس ٹرانسفارمر کی پہچان دیکھ لیں اس کا ڈاٹ نیچے والی سائٹ پہ ہے اس کا ڈاٹ اوپر والی سائٹ پہ ہے اس کا ڈاٹ اوپر والی سائٹ پہ ہے یعنی یہ فلائی بیک ہے جس ٹرانسفارمر کے ڈاٹ وان ایٹی ڈگری آوٹ آف فیز ہوں گے ایکزلری وائنڈنگ کے اور آٹپوٹ سیکنڈری وائنڈنگ کے تو وہ کیا ہے ہمارا فلائی بیک ہے ابھی یہاں پر دیکھیں یہ پن نمبر آٹھ اور دس سے ایک وائنڈنگ نکلی آٹھ نمبر پن کامن ہے پن نمبر آٹھ اور دس سے وائنڈنگ نکلی اور اس سے دیکھیں تو ایک ہی ہمارا ایف آر وان سیرو فور ایک ایمپیئر چار سو وولٹ کا ہمارا یہ لگا ہوا ہے ریکٹی فائر فاسٹ ریکٹی فائر ہے بائی سو ہم کی ریزسٹر ہے آگے یہ کیپیسٹر ہے اور ایک انڈیکٹر پوائنڈسو ایک بائیس ملی مایکرو ہنڈری کے کیپیسٹر سے ستائیس وولٹ آؤٹ پوٹ ہوں گی سیم اسی ٹائم آٹھ اور نو آٹھ نمبر پن کامن ہے نو نمبر سے آؤٹ ہوں گے والٹیج تو وان زیرو ٹھو یہ ایک ریکٹی فائر ہے اس سے والٹیج آؤٹ ہوں گے یہاں پر اس کا ریکوری نیٹ ورک لگا ہوا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کروائے گا ڈائیوٹ کو ریکوری میں مدد دے گا یہاں سے چلیں تو یہ ہمارا ہے چار ستر مایکرو فائرٹ پچیس وولٹ کا کیپیسٹر ہے انڈیکٹر سے ہوتے ہوئے والٹیج یہاں پر پہنچیں گے اس سے آؤٹ ہوتے ہوئے یہ والٹیج ہمیں پن نمبر تین پر بارہ وولٹ ملیں گے پن نمبر دو چار اور آٹھ گراؤنڈ ہے یہ والٹیج ہمیں بارہ وولٹ یہاں پر مل گئے اس سے نیکسٹ ہمارا دوسری وائنڈنگ ہے یہ دیکھئے تو یہ پن گراؤنڈ ہے یہ بھی گراؤنڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ یہ پن یہ گراؤنڈ سے ریکٹی فائی ہوں گے کیپیسٹر پہ آئیں گے اور یہاں سے چلتے ہوئے پن نمبر چھے اور پانچ پہ ایم پلس فائی وولٹ آ رہے ہیں یہ پانچ وولٹ ہو گئے اور بارہ وولٹ اور ستائیس وولٹ آپ یہ سپلائیاں چیک کر لیں یہ ہر حال میں یہ سپلائیاں بننی چاہیے اچھا اس کو ابھی ریگولیٹ کیسے کروایا جا رہا ہے اسی والٹیج کو جو ہمارے پانچ وولٹ ہیں اس کو یہاں سے دیکھیں گے تو یہاں سے ایک یہ ریزسٹر ہے یہ ٹی ایل فور سری ون لگا ہوا ہے یہ اس کا ریفرنس نیٹ ورک ہے یہ آر پانچ سو چوبیس اور آر پانچ سو پچیس یہاں سے ریفرنس ملا اس نے اس کو جب پانچ وولٹ پورے ہوئے تو اس آپٹو کپلر کو ایکٹیو کروایا اور یہ کہاں سے جو ریپلز یہاں پہ بن رہی ہیں اس کو اس کے پیسٹر کے پازیٹیو نوڈ سے اٹھائے گا اور ویرینگ لائٹ میں جو ریپلز ہیں وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوں گی اور ابھی یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ ہے اور یہ اس آپٹو کپلر کے کولیکٹر سے ہوتا ہوا تین تین نمبر پین پر فیڈبیک چلی جائے رہی ہے یعنی جب پانچ وولٹ پورے ہوں گے تب یہ گراؤنڈ اس کو کپل کروائے گا اور وہ ویرینگ وولٹیج ہوں گے یہ اس کی انٹرنل ریزسٹنس کیسے ویری ہو رہی ہوتی ہے جو یہ وولٹیج ویرییشن یہاں پہ ریپلز ہو رہی ہوتی ہے اس ریپلز کے حساب سے اس کی ریزسٹنس تین سو ہم سے لے کے وان کے تک اس کی چینج ہو رہی ہوتی ہے تو اس حساب سے یہ آئیسی اپنا ڈیوٹی سائیکل اڈجسٹ کرتی ہے اور آپ کے وولٹیج کو ریگولیٹ کرواتی ہے جون جو لوڈ بڑھتا جائے گا اس میں ریپلز بڑھتے جائیں گے کیونکہ اس وقت کرنٹ کی مقدار بڑھتی جائے گی وولٹیج ڈراب بڑھتا جائے گا ریپلز بڑھتے جائیں گے اسی طرح یہ اس کو کمپنسیٹ کروائے گی وولٹیج بنتے جائیں گے ابھی آ جائیے ابھی پلاغ ان کر دیا تھا کوئی بندہ آیا اس نے جب ریموٹ سے یا اس کے پینل سے پاور آن کا بٹن آن کر دیا پاور آن ایک تو ہے جب آپ نے پلاغ ان کر دی تو یہ پہلی سپلائی آٹومیٹکلی آن ہو جائے گی ابھی کسی نے اس سیٹ کو چلانا چاہا تو یہ پن نمبر ساتھ پہ ایک سگنل آئے گا جس کو پاور آن آف کہتے ہیں کیوں کہ یہ پانچ وولٹ کا سگنل یہ والا سٹینڈ بائی سگنل یہ جائے گا اور اس نے کیا کیا یہ پانچ وولٹ کا سگنل آئے گا واپس وہاں سے پروسیسر سے پاور آن آف کا سگنل آیا یہ آ کر دیکھیں تو اس جگہ پر آ گیا یہاں پر ہمارا اسی پچاس ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے اور اس کو آ کے ایکٹیو کروا دے ایکٹیو کیسے کروائے گا ابھی دیکھئے جو بارہ وولٹ ہم نے کہا تھا یہ بنے ہیں یہاں پر یہ بارہ وولٹ ایک تو اس طرح آئے اور اس نے آ کے اس پی این پی ٹرانزیسٹر کو آف کروا گیا جب اس نے آف کروایا تو یہی وولٹیج اس ٹرانزیسٹر پر بھی آ گئے وان کے کی ریزسٹر کے تھروں کلیکٹر لوڈ کے تھروں یہاں پر آ گئے جب کسی نے اس کو آن کروایا تو یہ این پی این ہے جب یہ سگنل یہاں پر آئے گا تو اس وقت اس ٹرانزیسٹر کو آن ہونا پڑے گا کیونکہ اس کا ایک این گراؤنڈ ہے یہاں پر تو یہ آن ہوگا یہ اس کی فالس سوچنگ سے بچانے کے لیے کہ اس کے بیس پر کوئی بھی غلط سگنل اس کو رینڈم لی آن نہ کروا سکے تو یہ انشور کروائے گا کہ صرف اس پانچ وولٹ کے سگنل سے ہی یہ آن ہوگا تو یہ اس کا بیس نیوائیڈر نیٹورک بن گیا یہاں سے یہ ٹرانزیسٹر آن ہوا اس نے آن ہو کے اس کے بیس کو چینج کیا تو کیا ہوگا ہمارے یہ وولٹیج یہاں سے چلیں گے یہ بارہ وولٹ جو ہم نے کہا تھا یہ ہے ہمارا ایک سوچ ہے ایک ریلے کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہ وولٹیج ہمارے جو ہم نے کہا تھا یہ والے بارہ وولٹ ابھی دیکھیں اس میں سے گزارو یہ اوپر لے جاؤ یہاں سے آئے تو بائیس آم کی ریزسٹر کے تھرو اس کو لے آئیں تو پن نمبر بارہ پہ آگئے یہاں پہ لگی ہوئے کے پچھتر سو یہ ایک وولٹیج سپروائزر آئیسی ہے اور ساتھ میں ایس ایس ایم پی ایس کنٹرولر بھی ہے یہ عموما یہ والی آئیسی یہ ایٹی ایکس پاور سپلائز کے اندر استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر کی پاور سپلائز کے اندر پچھتر سو پچھتر سو دو اس طرح کی آئیسی یہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اس کو ابھی ملے وی سی سی ابھی اس کا تماشا شروع ہو گیا ہے گراؤنڈ اس کو یہاں پہ دے دیا آپ نے بی سی سی دیکھیں آپ کہاں سے گھوما پھرا کے لے کے آئے ہیں کہ یہ سپلائی کو آن کروایا آن کروا کے اس کے پلئیر کے مدربورڈ میں گئے وہاں پہ کس نے ریموٹ پریس کیا یا پینل پہ پاور آن کا مٹن کیا تو یہ سگرل یہاں پہ آگیا اس کے آن ہونے سے یہ آئیسی ایکٹیو ہو جائے گی ابھی ایکٹیو ہوگی تو یہ کیا کرے گی یہ اس کا فریکونسی نیٹورک ہے یہاں پہ ایرر ایمپلی فائر ہے جو کہ وولٹیج ریگولیٹ کروائیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی سب سے پہلے یہاں پہ آر ٹی سی ٹی ہے ٹائمنگ ریزسٹر ٹائمنگ کیپیسٹر ہیں یہاں پہ دو کمپونٹ لگے ہیں جو کہ اس کی فریکونسی کو اڈجسٹ کرواتے ہیں تو یہ ای ٹو اور ای وان سے سے دو سگنل جنریٹ ہوں گے یہ سگنل یہاں سے چلیں گے یہ اوپر والی دونوں تاریں یہ اس جگہ پہ آگئی یہ ریزسٹر پہ آگئی تو یہاں پر ہمارا یہ لگا ہوا ہے ٹو ایس بی سات سو ہتتر یہ دو ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں کبھی یہ آن ہوگا تو کبھی یہ آن ہوگا یہ دونوں اس سگنل ٹرانسٹر کو سگنل ٹرانسفارمر کو ٹی پانچ سو تین کو آپریٹ کروائیں گے یہ ایک مائنر سا سگنل ہوتا ہے بلکل جس طرح کمپیوٹر کے اندر پاور سپلائی ہوتی ہے یہ کمپیوٹر والی پاور سپلائی کی طرح ہی کام کرتی ہے یہ سگنل یہاں پہ اس کو سوچ کروائے گا ہے وہ سگنل یہاں پہ دو وائنڈنگ ہے اس کی دونوں وائنڈنگ ایک دوسرے کے آؤٹ آف فیز ہیں یہ آکے یہاں پر ہماری لگی ہوئی ہیں دو موسفٹ ایف ٹوینٹی این فیفٹی بیس امپیر پانچ سو ووٹ کی موسفٹس ہیں ان دونوں کے بیس کو ڈرائیو دینے اگر یہ آن ہے تو یہ آف ہوگی یہ آف ہے تو یہ آن ہوگی اور ایک ایک وقت میں دیکھیں ابھی ہو کیا رہا ہے یہاں پر پازیٹیو وولٹیج کو ایسی سوچ کروائے گی اور یہ کپیسٹر سے اس جگہ پر ایک کپیسٹر ہمارا مین کپیسٹر ڈسچارج ہوگا وائنڈنگ میں جب دوسرا سگنل آئے گا اس وائنڈنگ کا سگنل آئے گا تو یہ موسفٹ آن ہوگی اس کے آن ہونے سے یہ گراؤنڈ والے وولٹیج یہاں سے چلیں گے یہاں سے چلتے ہوئے اس وائنڈنگ میں اور اس کپیسٹر کے تھو یہ پلس کے تھو ہمارا یہ کپیسٹر ڈسچارج ہوگا اس طرح سے ہماری یہ وائنڈنگ بار بار اپنا میکنیٹک فیل چینج کرے گی کیوں کہ پیچھے یہ آئی سی نے جو اس کو چلایا ہوئے تو یہ سگنل جتنی فریکوینسی پہ یہ آسیلیٹ کرے گی تو یہ یہاں پر وولٹیج ٹرانسفر ہوں گے یہ وولٹیج یہاں پر چلیں گے پرائنڈری میں پرائن سیکنڈری میں ایک تو یہاں پر ایم بی آر ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ ہے بیس ایم پیر تین سو وولٹ کا ہمارا ریکٹی فائر لگا ہوئے ایک پھر ریکٹی فائر لگا ہوئے ایم بی آر ٹوئنٹی تھرٹی اور دیکھیں وائنڈنگ کا ایک پورشن اس نے ایک اور ٹرانسفارمر میں سے گزارا جو کہ کرنٹ ٹرانسفارمر یہ کرنٹ کو میئر کرے گا اس کو جتنی کرنٹ گزرے گی یہاں سے چلتی ہوئی یہ وولٹیج ہمارے بنتے جائیں گے دونوں و فائنڈنگ سے یہ فل ویو ریکٹی فائر ہے اور دو دو ڈائیوڈ پیرلل میں لگائے ہوئے ہماری یہ کرنٹ ادھر سے چلے گی یا ادھر سے چلے گی تو جتنی کرنٹ چلے گی اس کو یہ ڈیکوڈ کرے گا یہاں سے وہ ان فارم آف وولٹیج ٹرانسفر ہوں گے تو یہ وولٹیج دیکھیں تو یہاں پر ریکٹی فائی ہونے کے بعد سموتھ کر کے ایک ہمارا یہ نیٹ ورک لگا ہوئے ریزسٹر والا اس کو یہاں پر آ کر ایرر ایم پلیفائر کی نان انو چلے اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ یہ بھی مجھے کافی دفعہ میسج آیا ہے کہ آپریشنل ایم پلیفائر پہ کیونکہ جگہ جگہ پہ یہ ایرر ایم پلیفائر لگا ہوا ہے تو آپریشنل ایم پلیفائر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے وولٹیج کو ریگولیٹ کرواتا ہے ایک ہمارا کیا کرتا ہے یہ والا سرکٹ جتنے وولٹیج بنے یہ کرنٹ کو سنس کرے گا کتنی کرنٹ فلو کر رہی ہے کتنی کرنٹ فلو کر رہی ہے وہ یہاں سے چلے گی اور وولٹیج بنے گے وولٹیج بن کے اس ایرر ایم پلیفائر کو ملیں گے اور دوسرا یہاں سے وولٹیج کتنے بنے ابھی دیکھیں بڑی عجیب سی کہانی ہو رہی ہے یہاں سے وولٹیج بنے ریکٹی فائی ہوئے فلٹر سے گزرے یہاں پر آئے اور یہ ایک ہمارا نیٹ ورک لگا ہوا ہے اس سے آئے تو اس ایرر ایم پلیفائر کی نان انورٹنگ انفرٹ پہ آ جائے گے یہاں سے وولٹیج سنس ہو گئے اور یہاں سے کرنٹ سنس ہو گئی ابھی یہ آئی سی دونوں چیزوں کو سنس کرے گی کہ وولٹیج کتنے ہیں اور کرنٹ کتنی ہیں اگر آپ کے وولٹیج ایک لیمٹ پہ جاتے ہیں اس سے زیادہ ڈراب ہوتے ہیں اور کرنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ آئی سی سوچنگ روک دے گی جب وولٹیج بہت زیادہ ڈراب ہوں گے اور کرنٹ بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے آگے شارٹ سرکٹ ہے یہ آئی سی وہیں پہ آف کروا دے گی اگر یہ وولٹیج بڑھنے لگتے ہیں اور کرنٹ نہیں بڑھتی تو کیا کرے گا یہ اپنی آسیلیشن کو اپنے ڈیوٹی سائیکل کو چینج کروا دے گا اس سے ہمارے وولٹیج ریگولیٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر ہمیں تھرٹی ایٹ وولٹ آؤپٹ میں ملیں گے ابھی اس میں مسائل کہاں کہاں پہ آئیں گے ایک تو کہانی جو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ کہی تھی کہ آپ کے فیوز بار بار اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس سوچ کو چیک کر لیں یہاں پہ یہ وولٹیج آریسٹر ہے یہ سرج پروٹیکٹر ہے ان میں سے کوئی بھی چیز اگر شارٹ ہوگی بریج شارٹ ہوگا یہ کپیسٹر شارٹ ہوگا تو فیوز اڑے گا یہ ہے ہمارا پرائیم دی کا نیٹورک اور میں پہلے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ انپوٹ سرکٹ کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آجائیے آپ یہاں پر اگر ہماری یہ آئی سی وولٹیج نہیں بناتی یعنی آپ کا پہلا سٹیپ جو ہے اگر یہ وولٹیج بنتے ہیں پرائیمری والے اور اس کپیسٹر پر آپ کے ایک سو پینسٹر وولٹ کے قریب آتے ہیں اس پر اور دونوں پر یعنی دو کپیسٹر پر ایک سو پینسٹر پر ایک سو پینسٹر پینسٹر کے قریب وولٹیج آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ریکٹی فائر سرکٹ اور انپوٹ پروٹیکشن سرکٹ اوکے ہے اس کے بعد آجائیے یہاں پر یہ ہماری جو آئی سی ہے اگ یہ وولٹیج بناتی ہے اس وولٹیج اس کپیسٹر پہ آپ کو وولٹیج ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آئی سی کام کر رہی ہے اگر یہ وولٹیج نہیں ملتے تو پھر آپ نے اس ایریے میں دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا پرابلم ہے اگر آسیلیشن نہیں ہو رہی آپ اس آئی سی کو چیک کر لیجی کیونکہ اگر اس کو گراؤنڈ دیا اور اس کو ڈرین دے دی تو اس کو وولٹیج آنے چاہیے اس کے وولٹیج یعنی گراؤنڈ اور پازیٹیو مل گئے تو اس آئی سی کو کام کرنا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کی یہاں پر یہ وولٹیج آوٹپٹ میں سارے آویلیبل ہیں اور پھر یہ آن نہیں ہوتا ریموٹ کے آن کرنے سے تو پھر آپ اس ٹرانسٹر کو چیک کر لیجیے یہ پاور ٹرانسٹر ہے یہ والا اس کو کیسے چیک کریں گے سیدھا سادھا یہاں سے جمپر اٹھائیں کولیکٹر سے ایمیٹر پہ جمپر کر دیں تو اس کے آن کرنے سے کیا ہوگا آپ کا یہ یہ ریموٹ نیٹورک آف ہو جائے گا تو اس سے ہماری یہ آئی سی آن ہو جائے گی ڈیریکٹلی اگر آپ نے یہ یہ ٹرانسٹر جو پاور ٹرانسٹر ہے پچاسی پچاس اے پچاسی پچاس اگر اس کو جمپر کر دیں گے تو بارہ وولٹ ڈیریکٹلی اس آئی سی کو چلے جائیں گے یہ ٹیسٹ کے لیے پرمنٹ نہیں لگا دینے اچھا یہ لگا دیئے آپ نے یہ آئی سی آن ہو جائے گی اس کے آن ہونے سے آپ کو ابھی یہاں پہ پتا چل جائے گا جی وولٹ ڈیریکٹلی بن رہے کے نہیں بن رہے اگر تو وولٹ ڈیریکٹلی بننا شروع ہو رہے تو اس کا مطلب پرابلم آپ کی اس ایریے میں ہے اس ٹرانسٹر کو چیک کر لیں اس کو چیک کر لیں اگر وولٹ ڈیریکٹلی پہنچا دیئے لیکن نہیں بن رہے تو پھر آپ کو یہ نیٹورک چیک کرنا پڑے گا یہ والا کہ اوور کرنٹ تو نہیں ہو رہی اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو پرابلم کر رہی ہے اور وولٹ ڈیریکٹلی سیکشن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ابھی کوئی بھی چیز ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ کپیسٹر شارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے شارٹ ہونے سے وولٹ ڈراب آئے گا اور کرنٹ بڑھے گی ابھی آپ نے یہ پلگ اتارا ہوا ہے پاورن سپلائی آن نہیں ہو رہی کیوں نہیں آن ہو رہی کہ یہ کپیسٹر شارٹ ہے اگر یہ کپیسٹر شارٹ ہے تو اس نے ادھر سے ہی وولٹ ڈراب کروانے ہیں جب وولٹ ڈراب کروانے ہیں دیکھیں تو وولٹ ڈراب کروانے ہیں دیکھیں تو وولٹ ڈراب کرنٹ کا پاتھ تو ایک ہی ہے تو یہی سے جب یہ گراؤنڈ کامن ہوگا یہ کپیسٹر شارٹ پاتھ کرے گا تو کیا ہوگا کہ ہماری یہاں پر کرنٹ کی مقدار بڑھے گی جب بڑھے گی تو اس کے ٹرانسفارمر میں آٹپٹ وولٹیج بڑھیں گے یہ وولٹیج ڈیکوڈ ہو کر اس ایر ایمپلی فائر پر آئیں گے تو یہ ایر ایمپلی فائر کیا کرے گا اسی وقت اس آئی سی کو آف مارڈ میں لے جائے گا تو یہ ہمارے اس آئی سی کے ممکنہ فالٹ جو ہیں وہ یہ ہیں ہاں ایک اور چیز ہے اس میں جو ایک اور بڑا ایشو آتا ہے کہ آپ اس کی چیسیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بازگوات شاک لگتا ہے تو اس کے لیے جو ٹرانس فارمر کے اکراس میں یہ کلاس وائی کیپیسٹر لگتا ہے اگر یہ کیپیسٹر شارٹ ہو جائے تو جو آپ کا پرائمری گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سیکنڈری گراؤنڈ میں یا چیسیز کے ساتھ آپ کو اس پہ جھٹکا دے گا تو اس کیپیسٹر کو ہمیشہ چیک کی گئے کہ یہ کیپیسٹر اگر شارٹ والا پرابلم آ رہا ہے کہ آپ کے چیسیز میں آپ کو جھٹکا لگتا ہے کرنٹ شو ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا ٹیسٹر جلتا ہے تو اس کے پیسٹر کو چیک کر لیے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلومات ہی ہے آپ نے کچھ اس میں سیکھا اگر سیکھا اور اچھی ہے تو تھمپ کیجئے اگر اس میں کوئی کمی کتا ہی ہے تو کومنٹ میں ضرور لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت لے رکھے ہر کسی پریشانی سے محفوظ فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ